اور اس کو میں گنڈنگ کرتا ہوں اور کوئی بھانا ہوتا شکر ہے یہ بھی ایک چارجی لگایا کہ دفتر کے اندر انسان کیوں کھڑے ہیں کہ آپ کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے سیاسی دفتر ہے اور وائرنگ اور یہ چیزیں چیک کرنی ہے تو سی ڈی اے جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کی اور باقی سلکاری بلڈنگز کی چیک کرے میں ان کو لے جاؤں آپ کا اے بلڈاک سے لے کے باقی سارے سیکرٹیریٹ جو ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں جہاں پہ منسٹرز کے دفتر ہیں تو کسی بھی ٹائم آپ بیٹھے تو آپ کو چوہوں کی بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں اوپر چھتوں میں یہ آپ کے سپاک سیکرٹیریٹ کی میں بات کر رہا ہوں کسی بھی منسٹر کے آفس میں کسی بھی سیکرٹی یا ڈیپٹی سیکرٹی کے آفس میں چلے جائیں وہاں پہ یہ علاقات ہے وہاں پہ مجھے ایک دکھا دیں کہ وہاں پہ کوئی فائر اسٹینگوشر کام کرتا ہو جو انماریاں ان کی بھری پڑی ہیں فائلوں سے وہ فائر ہیزرٹز بنے ہوئے ہیں وہاں وہی پہ ہیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سالن بھی تلکاری بھی گرم ہو رہی ہوتی ہے اور وائرنگ اوپر کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ پانی ہوئے وہ چائے کا ابل روت ہے کون سی یہ بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں کس کو بے اکتیف بنا رہے ہیں یہ اور ان کو شرم آنی چاہیے مجھا لی طور پر ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا دفتر انہوں نے استحصیل کیا ہمارے رہون حسن صاحب ہیں ہمارے اپاک ہیں حسامہ ہیں ہمارے جتنے ورکرز ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کو انہوں نے اریسٹ کیا خواتین کو اریسٹ کیا اور جو اس ایس پی آپریشن ہیں میرے خلال اکسلام اس کا نام ہے وہ اور مصبہ اس ایچو وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنی ٹویٹ بھی پیتھلوجیکل لائریں چھوٹے ہیں وہاں پہ میں بیٹھا رہا اور اس ایچو مصبہ نے ہلفن ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ وہ خواتین نہیں ہیں میرے ساتھ عاملہ صاحبہ تھی لیند صاحبہ تھی ایڈوکیٹس اور بخاری صاحب تھے اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہمارے ساتھ وہ خواتین نہیں ہیں اور وہیں پہ وہ خواتین تھی ایٹرنل سورسز نے ہمیں بتا دیا تھا ان کے لیے چاہے پانی ان کے لیے آ رہا تھا اور انہوں نے جناب ان کو پیچھے لہتا پہ رکھا ہوا تھا غیر قانونی حراست پہ رکھا ہوا تھا ان میں سے تیرہ میں سے گیارہ خواتین کو راکھ تھے انہوں نے چھوڑا تین بجے اور ان کی آج بھی دیا تو یہ ان کا حال ہے اسلام انباد پولیس آئی جی یہ سب کے ساتھ اس وقت ٹاؤٹس پڑے ہوئے یہ سرکاری ملازمی یہ پبلک سرونٹس نہیں ہے یہ شعبار شریف اور انہوں کے ٹاؤٹس پڑے ہوئے پرسنل ملازم پڑے ہوئے ہیں اچھا سر کل جمعہ ہے اور جمعہ کو اپنے ملازمی اور سوال یہ بھی یہ بھی میں کہتا چلو میں اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ جتنے سرکاری ملازمین جو کولیس اور یہ ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس کے ہیں ان کا ہم لوگ ان کو ٹریک کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل یومن رائٹس اورگنیزیشنز ان کے نام ضرور لکھیں کیونکہ یہ یومن رائٹس فائیلیشنز میں ان مولڈ ہے اللیگل اپڈکشن میں ہے اور ان کو پروسس کرنا چاہیے اچھا سر کل جمعہ ہے اور جمعہ کو آپ نے ملک کے ریسجاج کی کال پر دی ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورس سے رجوع کیا ہوا ہے تحال بھی زیادہ نہیں سکی تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور ملک کے ریسجاج ہوگا بالکل ہوگا ہمارا ہوگا پورمان اتجاج ہوگا سیاسی پارٹیوں کا ساری ہماری جو تحق و ضیعہین پاکستان ہے اس کو ایک پلیٹ فارم سے ہوگا ہمیں ایک سیاسی ورکر رہے ہیں ہم لوگ اپنا اتجاج کریں گے اور کس کی خلاف ہے ہمارے جو اسیران ہیں جو اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو گوشرا بیوی کو ہمارے ماردوات خواتین اسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف جو یہ حکومت لائی ہے ان کی غلط پولیسیز لائی ہیں اور جو اس وقت پاکستان میں امن چاہتے ہیں امن کیلئے انگل کر رہے ہیں اور ان تینوں چیزوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پری اینڈ پیر ٹرانسپیرنٹ آزادانہ ملصفانہ فلپ اور جنرل الیکشن اسیران لاکسی بتائیے گا چیف جسس قادی فائد اسیران کے خلاف جیجیس کے میٹی ہے اس میں درپاس ظاہر کر دی گئی ہے چیف جسس آمیر فارم ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی شخص ہے میرے خواہ ہماری لیگر ٹیم لگی ہوئی ہے کیونکہ میں باقی آپریشنل ایشیوز میں دیکھ رہا تھا ابھی ہماری مطلب ہوئی اس پر میں چیک کر رہا تھا سر یہ بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا پیشاور میں آپ کے دو سوشل میڈیا کے کارپنانز ان کو اٹھا دیا تو آپ کے اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پر کون اٹھا ہے ایف آئی نے اٹھا ہے بلکل خلط اٹھا ہے خلط اس چیز کو اٹھا ہے اور میری علی امین خان کو مہر اوڈال کو کال کی تھی میری بات نہیں ہو سکی اور بلکل انہوں نے غلط اٹھا ہے بلکل نہیں رہا جائے رضوان احمد جو آپ کے میڈیا کارڈینیٹر ہیں وہ ابھی ان کی کوئی ظاہر کی ہے گرفتاری کوئی کسی قسم کا نہیں پتا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تحویل میں انٹیلیجنس ایجنسیز پانچ ہیں پاکستان میں آئی ایس آئے ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے ایف آئی او ہے اور سپیشل پانچ ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی دوسری کی تحویل میں بھی دے دیتے ہوگی کوئی پتہ نہیں پورا پاکستان میں آپ سمجھ لے کے ایک قسم کا جگار سسٹم لگا ہوئے کوئی آئین اور قانون کی پالا دستینیر